جن کے ساتھ انجائی ہوا ہے جن کا بیٹا بھی شہید ہو گیا اور جن کے ہاتھ پلے کچھ نہیں بڑے درد کو جھلے ہیں ان سب کی آواز آج انسومان کے پتا جی بنے ہیں اگر ہماری آواز وہاں تک جائے کہ سمرتی کو بھی ہماری بیٹی ہے سمرتی کو بھی اس چیز کو غیرائی سے سوچنا چاہیے اس کے گھر والوں کو بھی اپنے گلتی جو ہے اس گلتی کو سوکار کرنا چاہیے کتنا کچھ کر گیا ہے آپ اپنے اہنکار کو چھوڑ کر کے کیول اس کو اتنی شردان جلی دے دو کہ اپنے اس بیواد کو نبٹا کر کے آواز اٹھاؤ ان سب کے لیے جو ان سمشاؤں میں پھسے ہوئے ہیں نمسکار سواقت ہے آپ سبھی کا ہندوستان 24 پر اور میں آپ سب کے ساتھ وپن چودری کیپٹن انسومان کی سعادت کو پورا دیش یاد کر رہا ہے لیکن ان کی سعادت کے بعد جس طریقے سے ان کے ماتا پتا اور ان کی پتنی سمرتی سنگھ کے بیچ کا بیواد کھل کر سامنے آ گیا ہے اور لوگ اس پر ترہ ترہ کی چرچائیں کر رہے ہیں تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ اس پورے معاملے میں کیا انسومان کی پتنی سمرتی سنگھ کی گلتی ہے یا پھر ان کے ماتا پتا کی گلتی ہے وہ کہیں نہ کہیں سمرتی سنگھ کو لے کر گلت بیانواجی کر رہے ہیں آج اس پورے معاملے پر باتچیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مہد آنند سوامی جی موجود ہیں مہاراجی بہت بہت سواغت کرتا ہوں آپ کا اندوستان 24 پر پریور آج آپ سماج کے لیے ایک ایسا مددہ لے کر کیا رہے ہیں جو بہت سارے سوالات کو کھڑا کرتا ہے اور بہت ساری کمیوں کی طرف اشارہ کرتا ہے اس لیے آپ کا میں بہت سواگت کرتا ہوں آپ کو سادوا دیتا ہوں اس وشے پر جو آپ یہاں پر ہمارے ویچار لینے کے لیے آئے ہیں مہاراجی کیپٹن انسومان نے تو دیش کے لیے سعادت دی ہے تو جس طریقے سے ان کی پتنی سمرتی سنگھ اور ان کے ماتا پتا کے بیچ میں اب ویواد ہو رہا ہے اور کھل کر سامنے بھی آ گیا ہے لوگ ترہ ترہ کی چرچائیں کر رہے ہیں کچھ لوگ سمرتی سنگھ کو صحیح بتا رہے ہیں کچھ لوگ انسومان کے ماتا پتا کو صحیح بتا رہے ہیں تو کیا اس پرکار کا مددہ ایک سعید کے پریوار کا مددہ اس پرکار لوگوں کے سامنے آنا چاہیے تھا اس پرکار کی چرچائیں ہونی چاہیے تھیں سب سے پہلے جب سہادت کی بات کی جاتی ہے پریے ویپن جی اس وقت شہادت کو بہت گہرائی سے سمجھنا جروری ہوتا ہے جہاں پر سماج میں لوگ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں وہاں پر ایک شہید اپنے پرانوں کی بلی دے دیتا ہے چار لوگوں کو بچانے کے لیے اور وہاں پر ایک ایسے حادثے کا سکار ہو جاتا ہے جہاں پر بہت درد کو سہن کرتا ہے اس کے لیے سروچ بلیدان دیتا ہے ہماری ہاں مہیم راشت پتی مہودیا وہ جب کیرتی چکر پر پردان کرتی ہیں سمرتی کو اس شہید کی اس مہان شہید کی پتنی کو تو پورے دیس کی بھاؤنہ یہ ان کے ساتھ میں تھی سارا دیس کہہ رہا تھا کہ فوجی ہونا تو پھر بھی آسان ہے فوجی کی پتنی ہونا بہت کٹھی نہیں اتنی سندر اتنی کم عمر میں ایک لڑکی ودوہ ہو جاتی ہے اس پر کیا بیٹتی ہے اس چیز کا اسی کو پتا ہے اس کے بعد یہ معاملہ سامنے آتا ہے اس کے بعد ایک شہید کی اتنی بڑی سہادت کے بعد میں ان کے پریوار کی فجیحت سروح ہو جاتی ہے کچھ لوگ کہیں گے کہ دیکھو بھئی یہ بات سڑکوں پر نہیں آنی چاہیے تھی ایسے میں جو ہمارے شہید ہیں ان کی آتما کو کیسا لگ رہا ہوگا تو لوگ کہیں گے دیکھو بھئی اس آدمی نے کتنی اچھی بات کہہ دی بات تو اچھی تھی گھر کی باتیں سڑکوں پر کیوں آئیں لیکن سوال تو اس بات کا بھی ہے کہ اگر یہ چیز سامنے نہ آتی یہ معاملہ سامنے نہ اٹھتا تو ایک ایسا بندو جس پر بہت زیادہ سوچنے کی آوشکتہ تھی کیا دیس سوچ رہا تھا ہمارے یہاں بہت قرآن نیم چلے آ رہے ہیں انگریجی جمانے سے چلے آ رہے ہیں آج تک چل رہے ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پر دھیان دینے کی آوشکتہ ہے لیکن دھیان نہیں دیتے دھیان کب آکرشت ہوتا ہے جب کوئی مددہ سامنے آتا ہے اب اس میں ایک شہید کی فجیت ہو جاتی ہے ان کے پریوار کی کرکری ہو جاتی ہے یہ بات بڑے دکھ کی بات ہے اس سے پہلے اگر ہم اس وشے میں یہ بات کہیں کہ دیکھو بھئی یہ جو کیرتی چک ہے یہ ان کے ماں باپ کو ملنا چاہیے تھا تو کچھ لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ ان کے ماں باپ کے پاس تو پھر بھی دوسرا بیٹا ہے ودوہ تو کیول اس کی پتنی ہوئی ہے وہ ایسا کیوں کہیں گے کیونکہ وہ کیول اس وقت اس پتنی کے بارے میں سوچ رہے ہوں گی آدمی جس طرف دیکھتا ہے اسی طرف سوچتا رہتا ہے اس سے باہر اس کی سوچنے کی چمتہ نہیں ہوتی کچھ لوگ اس پتنی کو گالی دے رہے ہوں گے جبکہ وہ اس بات کو بھول جائیں گے کہ جب کوئی بیٹی پچیس چھبیس سال کی عمر میں ودوہ ہوتی ہے اس پر کیا بیٹھتی ہے اس نے کتنا کچھ سہن کیا ہوگا کیا اس کے دل پر بیٹی ہوگی اس بات کو بھول جاتے ہیں لوگ باغ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک دشا میں دیکھتے ہیں اور ایک دشا میں دیکھ کر کے بس اپنے فیصلے دے دیتے ہیں یہ دکت کی بات ہے حقیقت کی بات کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ اس لڑکی نے بھی بہت سین کیا ہے لیکن وہ اپنی زندگی کو آگے نئی دشا دینے کے بارے میں سوچ رہی ہے ہو سکتا ہے کہ اس کا بیوہ ہو جائے ہو سکتا ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ اور نئے پتی کے ساتھ وہ مشغول ہو جائے ہونا چاہیے زندگی بھر اس کی قسمت میں ویدھویاں تھوڑا ہی لکھا ہوا ہے ہو جانا چاہیے لیکن اس ماں کے دل میں ہمیشہ کشش رہے گی جس نے پال پوس کر کے اس شہید کو بڑا کیا تھا اس بات کے دل پر کیا بیٹی رہے گی وہ اس کمی کو اس خلیش کو پوری زندگی جیتے رہیں گے اس کی جگہ کوئی بھی نہیں بھر سکتا ہے اگر ہم یہاں پر بات کرتے ہیں اس سممان کی بات کرتے ہیں اس پیسے کی جو مل رہا ہے بات کرتے ہیں ان سنسادنوں کی جو کی ان کے پاس میں ہے تو یہاں پر سممان سب سے زیادہ میتوکون ہو جاتا ہے ایک بات جو کی پہلے بھی دیش کے لیے اپنی سیوائیں دے چکا ہے اگر میں اس کے بات کی سمجھداری کے وشے میں بات کروں تو مجھے کیون وہ آدمی پسند ہے جو نفیتلے شبدوں میں بات کرتا ہے جس کے پاس شبدوں کا چناؤ بہت اچھا ہوتا ہے جس کی بھاشا بہت اچھی ہوتی ہے اس سے اس کی سوچ کا پتہ لگتا ہے مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہاں میں اچھے شبدوں کا چناؤ کر لیتا ہوں دوسرے لوگوں کی اپیکشا جس کا عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا لیکن میرا یا گھمنڈ چور چور ہو جاتا ہے جب میں اس کے بات کی بھاشا کو دیکھتا ہوں اتنی نفیتلی بھاشا اتنے سندر شبد میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ اس بھاشا کے قرآن اچھا آدمی ہی ہوگا لیکن میں یہ جرور کہوں گا وہ سامانی آدمی تو ہے نہیں وہ آدمی بڑا خاص ہے تو اگر وہ بات سممان کی کر رہا ہے کیول سممان کی کر رہا ہے اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیسے کا لالچ اس کے اندر آ گیا ہے پیسے کی بات کر رہا ہے تو یہاں پر بھی لوگ بھاگ دو بات کہنے سے پہلے کچھ سوچتے نہیں ہیں اگر کوئی چیز سڑک پر آ گئی ہے تو اس سمشہ کی طرف دھیان دیں سمشہ کیا ہے وہاں پر اس پتنی کو گالی دینا اس شہید کی پتنی کو گالی دینا یا اس کے ماں باپ کو لالچی بتا دینا اسے غلط یا اسے صحیح بتا دینا یہ باتیں بالکل بیکار کی ہیں مول بات یہ کہ یہ سمشہ کیا ہے اور اس کا نیراکرن کیا ہونا چاہیے یہ مول بات ہونی چاہیے مہارات جی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ انسومان کے ماتا پتہ نے تو اپنا بیٹا کھویا ہے اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس پورے پرکرن میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ انسومان کے ماتا پتہ کو تو پیسہ چاہیے اس لیے وہ میڈیا میں اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں تو ایک باپ جو اپنے بیٹے کو کھو دیتا ہے ایک ماں جو اپنے بیٹے کو کھو دیتی ہے جو پال پوسٹر بڑا کرتی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس مرتی سنگھ کی طرف سے ہی بہت بڑی گلتیاں ہوئی ہیں جو انسومان کے ماتا پتہ کو میڈیا کے سامنے آ کر یہ باتیں اٹھانی پڑ رہی ہیں دیکھو کئی بار آدمی ناچہ آتے ہوئے بھی گلتیاں کر دیتا ہے کئی بار آدمی کو پتا نہیں ہوتا بچپنا ہوتا ہے کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کے گھر والے سمجھدار تھے انہیں سمجھداری سے کام لینا چاہیے تھا وہ نہیں لے پاتے کئی بار یہ ہوتا ہے کہ چیزوں کا نیرےٹیو کر دیا جاتا ہے نیرےٹیو اس طرح سے میں نے ایک کلپ میں دیکھا شورٹ کلپ بنائی ہوئی تھی کہ میں اس لڑکی کا سمرتی کا بیوہ اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ کر ہی نہیں سکتا ہوں میرا بیٹا پوری جندگی کمارا رہ جائے گا لیکن میں اسے اس گھر کی بہو بنا نہیں سکتا ہوں یہ ایک کلپ نکال کر دی جبکہ مونباد کیا تھی اس ویقتی نے کہا تھا شہید انسومان کے پتا نے کہا تھا کہ بھئی دیکھو اس کے پتا سے کہا ہوگا اس لڑکی کے پتا سے کہ یہ بہت بڑی درگھٹنا ہو گئی ہے اگر یہ بیٹی یہاں پر اس گھر میں رہنا چاہتی ہے بیٹی بن کر کے تو میں اس کو بیٹی بن کر کے رکھوں گا اور اس کا ویواہ اپنے ہاتھوں سے کروں گا کیونکہ میں اس میں اپنے انسومان کا انس دیکھتا ہوں اگر یہ میرے چھوٹے بیٹے سے ویواہ کرنا چاہتی ہے تو اس کا سواگت ہے یہ اس کی اچھا ہے اور اگر جو کہ میں نہیں چاہتا کہ یہ پوری جندگی ویدوہ بن کر کے آ رہے لیکن پھر بھی اس کی اچھا یہ ہے کہ اس گھر میں رہے گی تو اس کے بعد میں یہاں پر اپنے دوسرے بیٹے سے جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کی گود میں ڈال کر کے اور اس میں انسومان کو دیکھوں گا اور اس کو اچھے سے رکھوں گا تو یہ بات کہی تھی اس کے پشات جب بار بار اس کے ساتھ میں شہید انسومن کے پتا کے ساتھ میں کچھ چیزیں بری پیش آئی وہ بری چیزیں کیا تھی وہ بری چیزیں یہ تھی کہ اس کو ایسا لگا کہ میرے بیٹے کی کوئی بھی چیز ہمارے پاس نہیں رہی اس کا میڈل ہمارے پاس میں نہیں رہا چکر ہمارے پاس میں نہیں رہا جو ایٹی ایم کارڈ وغیرہ وہ بلوک کر دیے گئے چھوٹی چھوٹی باتوں پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک ایسی استطیع پیدا کر دی گئی جو دل کو چھوٹ پہنچاتی ہے جیسے کی ایک شہید کو جب اس کا انتیم سنسکار ہوتا ہے اس کے خرچ کے لیے دس ہزار روپے ملتے ہیں اس دس ہزار کی دریات بھی اس کی خوجبین بھی کی گئی سمرتی کے گھر والوں کی طرف سے یا سمرتی کی طرف سے تو ایک باپ کا دل پھٹ جاتا ہے دل پھٹ جاتا ہے کہ یہاں تک کی بات آ گئی ہے تو اس کے بعد جاہر سی بات ہے کیا وہ یہ کہے گا کہ اب میں اپنے اس چھوٹے بیٹے کے ساتھ میں اس کا بیوا کروں گا اس کے بعد اس کا دل پھٹ گیا ہے اب وہ کہہ رہا ہے کہ اب ایسی استطیع آ گئی ہے کہ میں اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ اس کا بیوا نہیں کر سکتا ہوں وہ استطیع کب آئی اس استطیع کو کاٹ کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے لوگ اسی شوٹ کو دیکھیں گے اور اپنے بیانات دے دیں گے کسی کے گھر کی گہری بات کا پوری بات کا باہر سے آپ اندازہ لگانے لگتے ہیں یہ غلط بات ہے آپ گھر کی استطیع کا اندازہ مت لگاؤ یہ گھر میں کیا ہو رہا ہے لوگ اوپر اوپر سے چیزوں کو دیکھتے ہیں بھائی اوپر اوپر سے کسی کے گھر کی بات کا نہیں پتا ہوتا میرا کہنے کا مطلب کہ چھوٹی چیز کو دیکھ کر گھر کے معاملے کو آپ نہیں کہہ سکتے مول بات یہ ہے مول سمشہ کہ سرکار کا یہ نیم صحیح ہے یا غلط ہے مول بات یہ ہے اگر ہم اس بات پر آئیں کہ بھائی اگر ایک شہید کوئی ہوتا ہے بیٹا تو ایک پتنی نے پتی کھویا ہے اس کو پینسن مل رہی ہے لیکن اگر ماں اکیلی ہے ماں کے لیے اس کا پتی بھی نہیں ہے اس کا بیٹا اکیلا تھا وہ چلا گیا اب وہ کس کے سہارے رہے گی کیسے رہے گی بیٹا بھی کھو دیا ہے دیش کے لیے سروچ بلیدان کس نے دیا اس کے بیٹے نے دیا بیٹا کیا ہوتا ہے ماں کا انس ہوتا ہے ماں کس طرح سے پال پوس کر کے ایک بیٹے کو بڑا کرتی ہے کتنی تکلیفوں کو سین کرتی ہے ہو سکتا ہے وہ بچپن میں ہی بھی دعا ہو گئی ہو اور اس نے پال پوس کر کے بیٹے کو بڑا کیا ہو اور دیش کے لیے شہید اس کا بیٹا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد سہیر کی ماں دربدر ٹھوکر کھائے ایسا ہوا ہے اس دیش کے اندر اور کمال کی بات لوگوں کا دھیان نہیں جاتا ہے بلکل دھیان نہیں گیا وہ تڑپ کر مر جائے گی ماں اگر وہ اس بات کا ذکر نہیں کرے گی کسی کا دھیان نہیں جائے گا جب اس طرح کی گھٹنا ہوتی ہے پھر کہیں گے پریوار کی بات ماہر نہیں آنی چاہیے تو پھر آپ کا دھیان کیسے آکرشیت ہوگا ان سمجھشاہوں کی طرف مول دکت کی بات یہ ہے مہارات جی کیا انسومان کا جو پریوار ہے وہ پیسے کے لیے اس طریقے سے میڈیا کے سامنے آیا ہے اور اسمرتی سنگھ اور اس کے پریجنوں پر آروپ لگا رہا ہے یا پھر وہ سممان چاہتا ہے دیکھے گا انسومان کے پتا کو میں اگر میں کھوں اس نے کیول ایک بات کہی ہے کہ جتنا پیسہ ہمیں تھوڑا ملا ہے پیس لاکھ کے لگ بگ بتایا جا رہا ہے جو کہ انسومان کے بیوی کو ملا ہے چاہے وہ کم ملا ہو یا زیادہ ملا ہو فرق نہیں پڑتا پندرے لاکھ کے لگ بگ ملا ہے انسومان کے پتا کو ان کے پریوار کو کم یا زیادہ ہو سکتا ہے لیکن انسومان کے پتا کیا کہہ رہے ہیں کہ جتنا پیسہ ہمیں ملا ہے یہ اور اتنا ہی اور پیسہ چاہے مجھے اپنی سمپتی بیچ کر کے دینا ہو میں دیتا ہوں وہ کیرتی شکر مجھے واپس دے دوں تو اس میں تو پیسے کی لالچ والی بات نہیں رہی اوپر سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسی سنسطہ بنائی جائے ایک ایسا کوئی چیز بنانے کے میں دان کرتا ہوں تو ایسے میں کہ آپ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں ایک وہ باپ جو کی دیش میں سیوائیں دے چکا ہے سینہ میں سیوائیں دے چکا ہے ایک وہ باپ جس کی بہشہ سیلی اس کے شب اتنے مریادی اور اتنے سٹیک ہیں کیا وہ پیسے کی بات کرے گا جس کا بیٹا تڑپ تڑپ کر کے مر رہا ہے اور دیش کے لیے تڑپنا تو ہوتا ہی ہے جب تکلیف ہوتی ہے ایک سینک جب سینہ میں جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے جیون میں یہ بھی بات ہو بھئی میں گھر کا سہارہ بنوں گا پیسہ بھی کماؤں گا لیکن جب وہ مر رہا ہوتا ہے دیش کے لیے اس سمیتے وال دیش اور اس کا کرتب یہ اس کے سامنے ہوتا ہے جن وکٹ پر اس تیتیوں میں ہمارے کمانڈو ج رہتے ہیں ہمارے سینک رہتے ہیں بورڈر پر رہتے ہیں گولیاں چل رہی ہوتی ہیں اور پتہ لگتا ہے کہ برابر والے کے سینے میں گولی آ کر کے لگی اور پھر بھی چل رہی ہیں تو وہ اپنا سینہ تیار رکھتے ہیں کہ ہم بھی مرنے والے ہیں اور جب آگ میں در گھٹنا ہو رہی ہے وہاں پر لوگوں کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو بھی تو بچا سکتے تھے لوگوں کو بچانے کے لیے شہید ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے جس کا بیٹا اس طرح سے شہید ہوتا ہے اور وہ اس پریویش میں سینہ کے پریویش میں رہ کر آیا ہے اس پر ایسار آروپ لگانے والے اس دیش کے بڑے نیچ مان سکتہ کے لوگ ہیں جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے مطلب بیٹے کی شہادت کے بدلے پیسے کی بات کر رہا ہے اسی بات سوچنا بھی سوچنا بھی باپ ہے شہید کے والا شہید نہیں ہوتا شہید اس دیش کا سب سے بڑا سنت ہوتا ہے جو اپنے مقصد کو سروپری رکھ کے اپنی جندگی سے اوپر رکھ کر کے اس مقصد کے لیے جان دیتا ہے تو وہ ہم جیسے اچھے لوگوں سے تو بہت اچھا ہوتا ہے جو ہم اپنے اپنے آپ کو دھارمک کہتے ہیں ہم سے بہت بڑا دھارمک ہوتا ہے بہت بڑا سنت ہوتا ہے بھگوان کرشن ارجن کو یہی کہتے ہیں کہ تو کرم یوگی بند کیونکہ کرم یوگی رشیوں سے بھی بڑا رشی ہوتا ہے تو ایک رشی کا پیتا ہے اور ایک سینک ہے ایک بھت بورو سینک ہے اس کے بارے میں ایسا سوچنا بہت غلط بات ہے مہارات جی کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کئی ایسے سعیدوں کے ماں باپ کو دیکھا ہے جو آج بھی تڑپ رہے ہیں اور جبکہ ان کی جو پتنی وہ جنہیں سب پیسہ مل جاتا ہے سرکار کی طرف سے سوریت مل جاتی ہے وہ اچھا جیون یاپن کر رہی ہیں وہ رکشہ چلا رہے ہیں وہ گاڑیوں میں پھر رہی ہیں اور کئی جگہ تو ایسا بھی سننے میں آیا ہے کہ انہوں نے دوسری سادیاں بھی کر لیے ہیں ایسا جانتے ہو کیوں ہوتا ہے قانون تب تک قانون ہے قانون کیول تب تک قانون ہے جب تک وہ کسی کا پکس نہیں کرتا جب قانون کسی کا پکس کر لیتا ہے وہ قانون نہیں رہ جاتا وہ نیم نہیں رہتا وہ نیائے ویوستہ نہیں رہتی آپ چھوٹے ہیں آپ بڑے ہیں دونوں کے لیے ایک قانون آپ ہندو ہیں آپ مسلمان ہیں دونوں کے لیے ایک قانون آپ سورن ہیں آپ شودر ہیں دونوں کے لیے ایک قانون آپ ستری ہیں اور یا پروس ہیں دونوں کے لیے ایک قانون آپ شہید کے ماں باپ ہیں یا پتنی ہیں دونوں کے لیے ایک قانون تب تک تو ہے قانون اور جب یہ ایک پکس میں چلا جائے گا نا تو پھر یہ انیائے بن جائے گا ہمارے دیس میں شودر کے لیے الگ قانون کہ یہاں پر اسی ایسٹی ایکٹ ہے اور سورن کے لیے الگ کیا یہ سرکار نے گلت منصہ سے بنایا تھا نہیں گلت منصہ سے نہیں کیونکہ شودروں کا اتھپیڈن ہوتا آیا تھا ان پر اتیچار ہوتا آیا تھا ان کی آواز سنو ہی نہیں جاتی تھی بولے کہ اب ان کی آواز کو پراتھ مکتہ دے دو سورن کی سنوائی بھی نہیں ہوگی اس کو اندر ڈال دیا جائے گا قانون تو یہ سوچ کر کے بنایا تھا لیکن ایک پکس میں چلا گیا نا آج اس کا فائدہ کم ہوا نقصان یہ ہوا کہ جھوٹے اسی ایسٹی ایکٹ میں بہت سارے لوگ فسے ہوئے ہیں اور جتنے بھی اسی ایسٹی ایکٹ میں ہیں ان میں نبی پرتیشت جو ہیں وہ جھوٹے کیس ہیں اب اس طریقے بارے میں دیکھو اس طریقے اوپر دہیج کے کارانت کیا چار ہوا جندہ بہوو کو جلا دیا گیا بہووو پر بہت سارے اور پرتاڑنائیں ہوئی بہووو کو پتا نہیں کیا سمجھ لیا گیا اسطری کو تو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا تھا تو ہمارے قانون نے ایک ایسی ویوستہ کی کہ اسطری کے پکس میں قانون ہو گیا یعنی اسطری جو اپنی آواز اٹھائے گی تو پہلے اسطری کی بات سنی جائے گی قانون اس طرح کا ہو گیا لیکن پھر ہوا کیا کہ جھوٹے دہیج کے مقدمے ہونا شروع ہو گئے جتنے دہیج کے مقدمے ہیں ان میں 95% سے زیادہ جھوٹے ہیں معاملہ چاہے کچھ بھی ہو سسرال والوہ پر دہیج کاروں پہلے لگا دیا جاتا ہے تو بھلے ہی وہ اسطری کے پکس میں ہوئی تھی اچھی بات کی تھی قانون نے لیکن اس کا دوسپرینام سامنے آیا ٹھیک اسی پرکار سے اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھئی دیکھو اسطری ہے اور یہ شادی کر کے آئی ہے اور یہ ایک شہید کی پتنی ہے شہید وہ جو کی بورڈر پر رہتا ہے اپنی پتنی سے ملتا کم ہے وہ جوانی میں اپنے پتنی پتی کے بغیر رہتی ہے اور جوانی میں ودوا بھی ہو جاتی ہے تو اس کے سنرکشن کے لیے سرکار نے نیم بنایا کیا اس کو پینسن ملے گی دس چیزیں ملیں گی لیکن ان کا دروپیوگ بھی ہوا ہے ہزار بار یہ چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں کہ ایک پتنی جو کی ودوا ہوئی ہے وہ ساری چیزوں کو لے کر کے پریوار سے الگ ہو جاتی ہے گھر چھوڑ کر کے چلی جاتی ہے دور کا ہی رہنے لگتی ہے اور جو ماں باپ ہیں وہ تڑپتے رہتے ہیں نہ انہیں سممان ملتا ہے خجیت ان کی ویسے ہو جاتی ہے نہ انہیں پیسہ ملتا ہے اور وہ تڑپتے رہتے ہیں بیٹے کے ویوگ میں بیٹا بھی کھو دیا ہے اور نہ سممان ملا ہے نہ نام ہوا ہے نام بھی سارا وہ پتنی لے گئی سب کچھ وہ لے گئی تو یہ غلط ہو گیا نا تو پھر سوال اس بات کا کہ یہ ٹھیک کیسے ہو کیا اسے قانون ٹھیک کر سکتا ہے قانون ٹھیک نہیں کر سکتا قانون کے لیے تو اتنا ہو سکتا ہے کہ قانون دونوں کے لیے برابر ہو سب کے لیے لیکن پھر بھی ہے قانون سے ٹھیک نہیں ہو سکتی یہ ہوگی ہمارے سماج کی عقل سے ہمارے سماج کے بیچ میں اگر صحیح عقل ہو جائے نیائے انیائے کو دیکھنا ہم شروع کر دیں اور آپس میں صحیح اور غلط کا ساتھ یہ دیکھ کر کے دیں کون صحیح کون غلط ہے اور سماجی کس طر پر یہ چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں تو ان چیزوں کا سمادان سمبو ہے انتیم سنسکار کے بعد کوئی سنسکار نہیں بچتا سولے سنسکار ہوتے ہیں ہمارے یہاں پر انتیم سنسکار کے بعد سنسکار نہیں بچتا لیکن ہمارے یہاں تیروی ہوتی ہے اور ہمارے یہاں پر گجر سماج میں تو آپ دیکھتے ہی ہیں جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں پر تیروی کے دن اگر کہیں پر ایشہ ایشو ہے کہ جوان کوئی ودوہ ہے اور چاہے وہ سینک تھا یا نہیں تھا ویقتی جوان کوئی ودوہ ہے تو اس کا نیراکرن اسی دن کرنے کا پریاس کیا جاتا ہے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں نیراکرن کرنے کا پریاس کیا جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ اس کا سماج ہی کر سکتا ہے کانون نہیں کر سکتا اگر ایسی ویوستائیں ہر ستھان پر ہوں اور سماج نسپکس بھاو سے نیراکرن چیزوں کا کرے تو نہ یہ چیزیں سڑکوں پر آئے اور نہ ہی کوئی دکت آئے لیکن سماج سب کی اپنی اپنی سوچ ہے کوئی اس بھو کی طرف ہو لے گا اور کوئی ان کے گھر والوں کی طرف ہو لے گا بھو کو غلط کہے گا یا گھر والوں کو غلط کہے گا یہاں پر اگر میں بات کروں تو یہاں پر نشیط روپ سے انسومان کے ماتا پتا کے ساتھ میں جیادہ تر لوگوں کی سانبوتی ہے جو کہ غلط نہیں ہے راہ سوال اس بھو کا اس کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا ہے اس کے دو قارن ہو سکتے ہیں کہ وہ اتنے دکھ میں ہو کہ بیان نہیں دے پا رہی جس کے چانس کم ہے دوسرے یہ کہ انسومان کے پتا کے اتنے سٹیک باتیں ہیں اتنے سٹیک کہ ان باتوں کا کچھ راستہ نہیں مل رہا ہے ان کا جواب دینے کے لیے آج اگر وہ شہید کی جو پتنی ہے چیزوں کو بھلا کر کے اپنی زندگی سامان یا جی رہی ہے میں اس کا مجمت نہیں کروں گا اس کا ویرود نہیں کروں گا جینا چاہیے زندگی کو ایک جگہ روکنا نہیں چاہیے لیکن اپنی زندگی کو تو وہ تو نئے طریقے سے سیٹل کر رہی ہے اور یہاں پر گھر والے ویباد میں پھس گئے ہیں گھر والے تکلیف میں ہیں انہیں کوئی سمان نہیں مل رہا انہیں کچھ بھی نہیں مل رہا تو نشید روپ سے یہ چیزیں غلط ہیں اور سماج کو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے مہارات جی جب سے انسومان کے ماتا پتہ نے یہ معاملہ اٹھایا ہے اور میڈیا کی سرکیاں یہ معاملہ بنا ہوا ہے تو اس کے بعد کئی ایسے پریوار ہیں کئی ایسے ماں باپ ہیں جن کے بیٹے سعید ہو گئے ہیں اور وہ کئی نہ کئی اسی پرکار کی کنڈیسن سے گجر رہے ہیں تو کیا مطلب لوک لہاج کی وجہ سے یہ لوگ بولنا نہیں چاہتے میڈیا میں نہیں آنا چاہتے اور اب ایک طرح سے انسومان کے ماتا پتہ نے یہ آواز اٹھائی ہے تو انہیں بھی ایک طرح سے بل مل گیا ہے کہ وہ بھی اپنی آواز کو اٹھائیں اور دنیا کے سامنے اس سچائی کو لے کر آئیں گے کہ اس پرکار سے وہ لوگ بھی پیڑی تھے دیکھے گا پریوریت جو سماج ہے نا یہ صحیح اور غلط کو کم دیکھتا ہے اس کے اپنے ہی نیریٹیو ہوتے ہیں ان کے اپنے ہی مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں سماج کے کئی بار ایسا ہوگا کہ ایک ماں ہے بیچاری اکیلی رہ گئی ہے ودوہ ہے اب اس کا بچہ تو چلا گیا ہے اس کو چھوڑ کر وہ آواز نہیں اٹھا رہی کےول اس لیے آواز نہیں اٹھا رہی ہے کیونکہ بھئی اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں اب کیا جی کر کے کروں گی اس میں ماں اتنی اسہائے ہوتی ہے اتنی نربل ہوتی ہے کہ اس کے پاس میں شبد نہیں ہوتے کچھ کہنے کے لیے لیکن جیسے جیسے جندگی آگے بڑھتی ہے اس کے سامنے سمجھائیں آتی ہیں اور اس لیے نہیں بول پاتی کہ لوگوں سے میں کیا کہوں میرا تو بیٹا چلا گیا ہے نہیں بول پاتی حالانکہ دل میں ٹیس رہتی ہے کہ کچھ کھانے کو مل جائے کچھ جیون چلنے کو مل جائے گھر میں اگر کہیں پر رہ رہی ہے تو بجلی کا دل بھی ہے دس پرکار کی چیزیں بھی ہیں وہ کہیں جا کر مجدوری کرے گی تو اس طرح کی سمجھائیں ہیں اب وہ آواز کئی چیزوں کو لے کر کے نہیں اٹھا رہی کیونکہ اس کی کون سنے گا کون کیا کرے گا اگر اس کے ماں باپ جو انسومان کے ہیں وہ کافی سمجھدار ہیں ان کے پتا کافی ایڈیوکیٹڈ ہیں اچھے شبدوں کے ساتھ بات کو رکھ سکتے ہیں آج اگر وہ آواز اٹھا رہے ہیں تو وہ ہر ان ماں باپ کے لڑائی لڑ رہے ہیں کیونکہ واسطوں میں بڑے دکھی ہیں بڑے پیڑی تھے ہیں جن کے ساتھ انیائی ہوا ہے جن کا بیٹا بھی شہید ہو گیا اور جن کے ہاتھ پلے کچھ نہیں بڑے درد کو جھل لیں ان سب کی آواز آج انسومان کے پتا جی بنے ہیں ان کی ماتا جی کا بھی میں دل سے سادوات دیتا ہوں کہ جس طریقے سے اس کی شبد ہیں اور جس طریقے سے بہت بولی ہے جس طریقے سے اس نے اپنی باتیں رکھی ہیں وہ ایک بہت اچھی بھارتی ناری ہی ان چیزوں کو ان شبدوں کا پریوک کر سکتی ہے ان چیزوں کو رکھ سکتی ہے میں دل سے ان کا سممان کرتا ہوں اور سممان میرے مند میں اس سمرتی کے لیے بھی ہے اور نشچت روپ سے میں یہ کہنا چاہوں گا اگر ہماری آواز وہاں تک جائے کہ سمرتی کو بھی ہماری بیٹی ہے سمرتی کو بھی اس چیز کو غیرائی سے سوچنا چاہیے اس کے گھر والوں کو بھی اپنے گلتی جو ہے اس گلتی کو سویکار کرنا چاہیے دیوتا لوگ ہیں ان سمان کے ماتا پیتا ان کے سامنے جا کر کہ اگر اپنے گلتی کو سویکار کر لیں گے تو وہ گلے لگائیں گے اور ایک شہید جو دیش کے لیے اپنا بلیدان دے رہا ہے اپنے چمڑی کو جلا رہا ہے اپنی تکلیپ کو بڑی تکلیپ سیان کر رہا ہے کتنا کچھ کر گیا ہے آپ اپنے اہنکار کو چھوڑ کر کے کیول اس کو اتنی شردانجلی دے دو کہ اپنے اس بیواد کو نبٹا کر کے آواج اٹھاؤ ان سب کے لیے جو ان سمشاؤں میں پھسے ہوئے ہیں تاکہ دو بارہ اس طرح کی چیزیں دیش میں سامنے نہ آئیں حضرت ان سمان کے ماتا پیتا کی باتوں نے ان کی پیڑا نے آپ کو بھی جھگجور کر رکھ لیا ہے دیفنیٹلی جب بھی میں ان کے پیتا جی کو سنتا ہوں ان کی ماتا کو سنتا ہوں تو بڑا درد ہوتا ہے ان کے ماتا پیتا جس طرح سے بیان دے رہے ہیں کہ ان کے پیتا کا ایک بیان تھا کہ جب ان کی جندگی میں ان سمان آیا یعنی سمرتی کی جندگی میں اور ان کے گھر والوں کی جندگی میں تو ہم نے پال پوست کر کے اٹھائیس سال کا ستائیس سال کا ایک گبرو جوان کر کے ان کو سوپا تھا اس کی ماں کتنی ساری راتیں جاگی ہوگی اس کو جو ہے پال نے پوستنے میں ہم نے کتنا دھیان دیا ہے کہ اس کی ایجوکیشن صحیح سے ہو ہم نے کن کن پریشتیوں میں اس کو پڑھایا ہے کس طرح سے میں نے اس کو یوگیا بنانے کا کوشش کی ہے آج انسومان انسومان بن کر کے جب گبرو جوان بن کر کے سندر لڑکا بن کر کے کامیاب ایک ٹیپٹن بن کر کے تیار تھا تو وہ ان کی جھولی میں تھا نششت روپ سے ان کے لئے بڑا دکھ ہے لیکن دکھ ہمارے لئے کتنا بڑا ہوگا جب یہ بات انسومان کے پتا کہتے ہیں تو دل پھٹتا ہے نششت روپ سے یہ بات بہت زیادہ گمبیر ہے ہمیں سوچنا چاہئے ہم شہید کی پتنی کا بھی سممان کرتے ہیں اور ان کے ماتہ پتا کا بھی سممان کرتے ہیں بیٹھ کر ان چیزوں کا نشترن جرور ہونا چاہئے اور سرکار کو بھی ان چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہئے اس آواج کو بھی سننا چاہئے جو کہ انسومان کے پتا اٹھا رہے ہیں اور اگے اس قانونوں میں سنسودن بھی ہونا چاہئے چلیے تو میں انت آنند سوامی جی کو آپ نے سنا کلال اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک بنے رہیے ہندوستان 24 کے ساتھ نمسکر